موسیقی اسلام علیکم میں ہوں مریم مشتبہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے نونے کتنی نونے کتنی میں ہم کلمے کے آخر میں اگر تنبیم آجائے یعنی دو زبر دو زر اور دو پیش آجائے تو ہم اس کو حمزہ وصل یعنی دوسرے کلمے پہلا جو الفاظ ہوگا الف اگر اس پہ کوئی بھی حرکت نہ ہو تو اسے ہم حمزہ وصل کہتے ہیں اگر دوسرے الفاظ میں پہلا الفاظ جو ہے اس کا حمزہ وصل ہو تو ہم اس کو نونے کتنی کی طرح پڑھیں گے یعنی دو زبر دو زر پیش کو ہم ایک زبر ایک زر اور ایک پیش کر کے اس کے اگرے والے جو حمزہ وصل ہے اس کو نون میں تبدیل کر دیں گے اور نون کو زیر کے ساتھ ادا کریں گے جیسے لکھا ہوتا ہے اور ہم اس کو پڑھیں گے اس کو نل کر دیں گے نل اولا اور نوہن مرسلین اب اس کو ہم پڑھیں گے نوہن نل مرسلین جیسے کہ جو پہلا والا ورڈ ہے اس میں جو ہے نا ذا پہ دو پیش آ رہا ہے تو ہم اس کو ایک پیش کر کے اور آگے والے جو حمزہ وصل کے نیچے نون لگا کے زیر کے ساتھ پڑھیں گے جیسے کہ عزید نبن اللہ اب اسی طرح سے ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں احکام نوخانہ احکام نوخانہ میں وہ حروف ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں لیکن ادا نہیں کیے جاتے ہیں جیسے کہ اس کو ہم کہتے ہیں حروف نوخانہ اور حروف والی بھی کہتے ہیں جیسے اگر انگلیش میں ہوتے ہیں سائلنس ورڈز جیسے ہم لکھا ہوتا ہے کے نائف کر کے لکھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے کو نہیں پڑھتے اس کو سائلنس کر دیتے ہیں اور نائف کو پڑھتے ہیں اسی طرح سے اردو میں خواب لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے واؤ کو ہم ادا نہیں کرتے ہیں خواب ادا کرتے ہیں اس کو اسی طرح سے عربی میں بھی کچھ ورڈز جیسے ہوتے ہیں جیسے الرف لکھا ہوتا ہے کبھی علام لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے نظیر نظبر نا پیش تو ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں جیسے کہ لکھا ہوتا ہے زکاعت زکاعت میں کیا ہوتا ہے موسیٰ میں یا بھی لکھا ہوتا ہے لیکن ہم اس یا کو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں خالی موسیٰ ادا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یا پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی ہے جیسے یا یا ہوتا ہے یا یا لکھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو آخری والے یا کو کیونکہ وہ سائننس ورڈ ہے جیسے ال سمد لکھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو سمد پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا یہ ٹاپک بھی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آئیں گے اگلے ٹوپک کو لے کے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقا